بندروں کسی بنا دی گئی اور روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ کچھ دن اس قیفیت میں رہے اور اس کے بعد سب کے سب حلا کر دیے یہ عبرتناک سزا ہے جو ان کو دیدے وَإِسْتَعَذَلَ رَبُّكْ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ تیہ کر دیا تھا اعلان کر دیا تھا لَيَبْ عَسَمْنَ عَلَيْهِ مِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بہت اہم آیت ہے تمہارے رب نے تیہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر مسلط کرتا رہے گا قیامت تک مَنْ يَسُومُ هُمْسُوْ اَرْعَذَابِ ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب کا مزا چکھاتے رہیں گے یہ بری اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے تیہ کر دیا قیامت تک ان پر وقفے وقفے سے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا جو انہیں بدترین سزا دیں گے جنانچہ مفت نصر کا حملہ ہوا تھا اور یہ بات جو ہے تقریباً پانچ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو سال بعد کی ایک ہزار قبل مسیح کی تقریباً نو سو قبل مسیح اس کے بعد جو ہے حضرت مسیح کے بعد جو حملہ ہوا ہے وہ ٹائٹس روبن جنرل پہلی دفعہ بھی مفتر نصر نے لاکھوں کو قتل کیا دوسری مرتبہ اس نے ٹائٹس نے لاکھوں کو قتل کیا اور اسی طریقے سے تھرو آؤٹ تحسری ان کے اوپر عذاب کے پوڑے اللہ کی طرف سے برستے رہے ہیں مختلف اقوام کے ہاتھ یعنی میں تازہ ترین جو ہے وہ پشلی صدی کا جو ہٹلر کے ہاتھوں برسہ ہے پوڑا اس کو تو یہ شاید اس کو روزانہ ہی اٹھ کر سبا یاد کرتے ہیں وہ تو ان کے بلکل شعور کا اور لا شعور کا حصہ بنا لوں تو یہ رب نے تیہ کر دیا تھا قیامت تک میں ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہوں گا ان کی انشرارتوں کی وجہ سے اور دین سے غداری کی وجہ سے بے شک تبارہ رب جلد سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا بھی ہے بہربان بھی ہے وَقَدْ تَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ هُمَمَا اور ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا گروہ گروہ کر کے یہ بھی ان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے ڈائیس فورا کا پیریڈ سیونٹی ایس وی ای ڈی جو ہے کہلاتا ہے اس میں جو ٹائٹس نے حملہ کیا تھا رومن جنرل نے اور جب ان کو پھر وہاں سے نکال دیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت البقتل سے حیکل سلمانی بھی تباہ کر دیا اس کے بعد سے یہ پوری دنیا میں بکھر گئے اسی کی طرف اشارہ ہے وَقَدْ تَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ هُمَامَا ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا گروہ گروہ کر کے اس لیے پتہ لگتا ہے روس میں بھی کچھ ہیں ایران میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں اور پھر یورپ یورپ کے ممالک میں بھی ہیں پھر امریکہ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں یہ انتشار کا دور ہے اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں وہ فلسطین وہ اس کے اندر اسرائیل کی ریاست یہ اب آ کر ہوا ہے انیس سو سالوں کے بعد یہ ڈائیس فورا کا پیلٹ ان کا جو ہے وہ تقریباً انیس سو سالوں پر محیط دو ہزار سال قریب اور یہ ان کی اسی صدا کا حصہ ہے منہم الصالحون ومنہم دونہ ذالک بعض ان میں سے نیک ہیں لا والے بھی ہیں اور بعض ان میں مختلف ہیں یعنی سرکش ہیں وبلوناہم بالحسنات والسیئیات اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا ہر طرح سے لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں توبہ کریں فخلفا من بعدہم قلفون پھر ان کے پیچھے آئے ایسے ناخلف لوگ ایسے نالائق ورث الكتاب وہ کتاب کے وارث ہوئے بعد میں نبیوں کے یعخذون عرض حاضل ادنا اور یہاں کتاب سے مراد خاص طور پر تورات تھے چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے یعخذون عرض حاضل ادنا وہ دنیا کا مال و اسباب اس حقیر سے زندگی کا مال و اسباب لیتے ہیں یعنی کتاب کے عوض اللہ کا دین فتوہ بیچنا اللہ کا دین بیچنا اس کے لئے تیار ہیں یہ دنیا پرست ان کے علماء اس کے عوض تھوڑی سی دنیا کی منفات کو مال جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یہ ان کی ذہنیت ہے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُوا لَنَا اور ایک عقیدہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا کہ ہمیں تو بخش دیا جائے ہم بخشے بخشائے وَيَنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَا خُزُو اور اگر انہیں ایسا ہی سامان دوبارہ پیش کیا جائے اس جیسا تو پھر اس کو قبول کر لیں گے یعنی چونکہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں بخشے بخشائے ہیں تو انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہو رہی جب بخشے بخشائے ہیں تو ایک مرتبہ کیا ہے تو دوبارہ بھی کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے جب ہم سے پوچھ گچ نہیں ہے اور ہمیں پہلے سے بخش دیا گیا ہے تو پھر کیوں ہم گناہ سے باز آئیں اَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِمْ نِسَاقُ الْكِتَابِ کیا ان سے یہ اہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں اَلَّا يَقُولُ عَرَاللَّهِ إِلَّا الْحَقْ کہ وہ اللہ کی طرف کوئی بات منصوب نہیں کریں گے مگر وہی کہ جو سچ ہو حق ہو وَدَرَسُوا مَا فِي اور انہوں نے اس کو پڑھ رکھا ہے جو کچھ اس کتاب میں ہے سب جانتے ہیں یہ علماء ان کے وَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے درنے والے ہیں متقی ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم یہ سمجھتے نہیں اس بات کو وَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَاب اور وہ لوگ کے جو کتاب کو مضبوطی سے تھامیں وَعَقَامُ الصَّدَىٰ اور نماز قائم رکھیں اِنَّا لَا نُضِعُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ تو ہم ایسے نیکی کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتے کتاب کو تھامنا اس سے تمسک اس کے حقوق کی آدائے گی اسی سلسلے میں وہ آیت بھی آئی تھی الَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابِ جن لوگوں کو ہم کتاب عطا کرتے ہیں جو اس کے سچے وارث ہیں پھر وہ اس کی تلاوت کا حق عدا کرتے ہیں تو یہ ہے کتاب کو تھامنا اس کو پڑھنا اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا وَإِذْ نَتَقْنَا جَبْا لَفَوْقَهُمْ كَانَّهُ ذُلَّتُنْ اور ذلہ یاد کرو جس وقت ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا گویا کہ وہ سائبان ہو چھتری ہو جیسے وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُنْ بِهِمْ اور انہوں نے یہ گبان کیا کہ بس ان کے اوپر یہ گرہ چاہتا ہے یہ ان سے عہد دیا گیا تھا پہاڑ ان کے سروں پر جو ہے معلق کرتی خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتٍ اس وقت عہد دیا گیا کہ پکڑو اور تھامو اسے جو ہم تمہیں عطا کریں اس کو مضبوطی کے ساتھ یہ طورات ہے یہ شریعت ہے اللہ کی اسے تھامو وَذْكُرُوا مَا فِيهِ نَعَنْ لَكُمْ تَتَّقُونُ اور یاد رکھو جو کچھ کے اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو اللہ کی عذاب سے اور دنیا کی بھی یہ جو اللہ کی طرف سے تم پر سزائے مسلط ہیں سب سے بچنے کا راستہ یہی ہے کتاب کو تھامو اور شریعت کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو بارک اللہ لی وَلَكُنْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفِعَنِ وَإِيَّاكُمِ الْعَيَاتِ وَسِكْرِ حَكِيمِ